اس لیکچر میں ہم ای بائی ایم آف الیکٹران کو فائنڈ کریں گے ای چارج آف الیکٹران ہے اور ایم ماس آف الیکٹران ہے جس کا ملب یہ ہوا کہ ہم چارٹو ماس ریشو آف الیکٹران کو کلکولیٹ کریں گے اب سب سے پہلے کوئیسٹن یہ رائز ہوتا ہے کہ ہم چارٹو ماس ریشو کیوں فائنڈ کرتے ہیں کیونکہ بعض پارٹیکل کے ماسز ڈریکلی میر نہیں کیا جا سکتے تھے تو ان کے ماسز انڈریکلی چارٹو ماس ریشو سے کلکولیٹ کیا جاتے تھے تو الیکٹان کا ماس بھی اس طرح کلکولیٹ کیا گیا تھا اب یہ الیکٹان کا چارٹو ماس ریشو کیسے فائنٹ کیا گیا تو یہ سرکولر موشن آف الیکٹان ان مگنیٹک فیلڈ سے ڈیٹرمین کیا گیا اب ایک الیکٹان مگنیٹی فیلڈ میں سرکولر موشن کب کرے گا یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ کوئی بھی چارٹو پارٹیکل اگر پرپینڈکولر مگنیٹک فیلڈ انٹر ہوتا ہے تو وہ ایک سرکولر پات کے اوپر مو کرتا ہے تو الیکٹرانز کو بھی ہم مگنیٹک فیلڈ میں اس طرح پرپینڈکولر انٹر کریں گے تو یہ ایک سرکولر پات کے اوپر مو کرے گا یہاں پہ B into the page ہے تو اس لئے اس کو ہم نے ایک راس ریپیزنٹ کیا ہوا ہے اور اس کے پرپینڈکولر ویلاستی V کے ساتھ یہ الیکٹان انٹر ہوا ہے تو یہ ایک سرکولر پات کے اوپر مو کر رہا ہے یہ سرکولر پات کے اوپر کیوں مو کر رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر مگنیٹک فورس لگتا ہے اور وہ مگنیٹک فورس کتنا ہوتا ہے F is equal to Q minus Q V cross B یہاں پہ میں نے مانس کیوں لگایا ہے کیونکہ الیکٹرانز کے اوپر نگڑی چارج ہوتا ہے اب اس مگنیٹک فورس کا ڈیکشن ہم فلمنگ لیفٹ انڈ روز سے فائنڈ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے لیفٹ انڈ کے فرس فنگر کو B کے ڈیکشن میں رکھیں سیکنڈ فنگر کو ویلاسٹی کے ڈیکشن میں رکھیں تو یہ تم آپ کو مگنیٹی فورس کا ڈیکشن دیتا ہے لیکن یہ پاسٹیو چارج کے اوپر فورس کا ڈیکشن ہوگا چونکہ الیکٹ جو نگڑی چارج ہوگا اس کے اوپر فورس کا ڈیکشن اس کے اولٹ ہوگا کیونکہ ویکٹر میں جو نگڑیو ہوتا ہے وہ اپسٹی ڈیکشن کو represent کرتا ہے تو اس کا کہیکے نگڑیو چارج کے اوپر جو فورس کا ڈیکشن ہوگا وہ اس کے فورس کے ڈیکشن کے اپسٹی ڈیکشن میں ہوگا تو اس کو انہیں کہے یہاں پہ اگر آپ فلمگ لیفٹ انڈ روز سے پاسٹیو چارج کے اوپر مینڈی ٹھوٹ کا ڈیکشن فائنڈ کریں تو وہ فلمگ لیفٹ انڈ روز سے اوپر آئے گا اور الیکٹرانز کے اوپر اس کے اپسٹی ڈیکشن میں ہوگا تو یہ نیچے آئے گا تو اس کا اس الیکٹانس کے اوپر جو مینگنیٹک فورس ہوگا وہ ڈانور ڈریکشن میں ہوگا اب یہ جو مینگنیٹک فورس ہے اس کا مینگنیٹ چھوٹ کتنا ہے تو یہ ہوگا f is equal to q v cross b کو امیلیگ سکتے ہیں vb sin theta تو یہ کسی بھی مینگ چارج فارٹیکل کے اوپر مینگنیٹک فورس کا یہ مینگنیٹ چھوٹ ہوتا ہے اب اس الیکٹانس کے اوپر بھی جو مینگنیٹک فورس کا مینگنیٹ چھوٹ ہوگا وہ ہم اسی فارمولی سے کلکولیٹ کر سکتے ہیں اب الیکٹانس کے اوپر چارج کیوں کتنا ہے وہ e کی برابر ہے تو یہاں پہ مینگنیٹ کیا ہوا ہے اور انگل یہاں پہ 90 ہے کیونکہ الیکٹانس پرپینڈکولر نہیں ٹوٹ ہوا ہے مینگنیٹک فیلڈ میں اب sin 90 پلس 1 کی equal ہے تو آپ کے پاس فورس آ جائے گا evb تو یہ الیکٹانس کے اوپر یہ maximum فورس لگ رہا ہے اور یہ فورس چونکہ ویلاسی کے پرپینڈکولر ہے تو یہ صرف ویلاسی کا ڈریکشن چینج کرے گا اور کانٹینوسی چینج کرے گا اور اس طرح اس کو ایک سرکل میں گماتا ہے چونکہ یہ فورس ہمیشہ ٹورڈ دہ سنٹر ہے تو اس کا معلق یہ ہے کہ مینگنیٹک فورس سنٹیپیٹر فورس ہے یعنی fm آپ کے پاس fc ہے اب fc جو ہے وہ کس کی equal ہے mv² divided by r m mass of electron ہے v speed of electron ہے اور r یہ circular path of electron کا radius ہے جو مینگنیٹک فورس ہے وہ یہاں سے میں نے calculate کیا ہے اس فرمولے سے تو یہ ہمارے پاس ev بھی آیا ہے یہ الیکٹانس کے اوپر مینگنیٹک فورس ہے اب اس equation سے میں chart to mass ratio find کر سکتا ہوں چلو اس کو میں سوال کرتا ہوں یہ v v ایک v کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا ایک v رہ جائے گا mv divided by r اور e b یہ v اس کے ساتھ cancel ہوا ہے تو یہاں پہ v نہیں آئے گا اب یہ m اس سیٹ پہ لاؤ تو e divided by m اور b اس سیٹ پہ لے جاؤ تو e divided by m آپ کے پاس آ جائے گا v divided by r اب یہ chart to mass ratio of electron ہم اس فرمولے سے find کر سکتے ہیں لیکن ہمیں یہاں پہ یہ speed یا velocity of electron کو find کرنا پڑے گا b کو find کرنا پڑے گا اور r کو find کرنا پڑے گا تو چلو پہلے ہم یہ velocity of electron کو find کرتے ہیں اس کو ہم کیسے find کر سکتے ہیں دیکھو یہاں پہ یہ جو charge particle یہ جو mean charge particle اس magnetic field میں انتر ہوتا ہے تو وہ کہاں سے آتا ہے وہ یہاں پہ arrangement ہوتی ہے اس سے آتا ہے اس arrangement سے یہاں پہ ایک filament ہوتا ہے جس کو ہمیں voltage apply کرتے ہیں تو اس میں سے current flow ہوتا ہے اس filament میں سے تو یہ filament heat up ہوتا ہے یہ اس کے تورٹ کو بھی heat کرتا ہے اور اس سیلیکٹانز باہر نکالتا ہے یہ pastive node اس سیلیکٹانز کو اپنی طرف اٹریٹ کرتا ہے اور اس کو accelerate کرتا ہے تو یہاں پہ الیکٹانز کسی ویلاسی سے باہر نکالتا ہے جس کلیں کہ یہ node اور کے تورٹ کے درمیان یہ جو potential difference ہے potential difference ہے یہ اس الیکٹانز کے اوپر worlden کرتا ہے q into v اور یہ worlden اس الیکٹانز کو accelerate کرتا ہے اس کی ویلاسی کو increase کرتا ہے اور یہ جو worlden ہے یہ kinetic regime میں convert ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہاں سے الیکٹانز نکالتے ہیں یہ potential differences کو accelerate کرتا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک particular ویلاسی کا الیکٹان بیم آ جاتا ہے اور یہ الیکٹان بیم اس magnetic field میں perpendicular enter ہوتا ہے جس سے یہ سارے الیکٹانز ایک circular path کے اوپر مو کرتے ہیں تو چونکہ اس arrangement سے ہمارے پاس ایک الیکٹان بیم آتا ہے تو اس لئے اس کو ہم الیکٹان گن کہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہاں سے الیکٹانز کسی particular ویلاسی سے باہر نکلتا ہے گن کی طرح تو اس لئے اس کو ہم الیکٹان گن بولتے ہیں اس سارے arrangement کو تو یہ موہنگ الیکٹان ہمیں اس الیکٹان گن سے ملتا ہے اب یہ جو موہنگ الیکٹانز کی جو ویلاستی ہے یہ ویلاستی تو یہ potential difference دے رہا ہے جو کہ توڑ اور ایناٹ کے درمیان ہے تو یہ potential difference اس الیکٹانز کے پر ورڈن کرتا ہے کیونکہ وی اور یہ اب کنڈی گن رجی half mv square کے برابر ہے اور یہ جو کیوں ہے یہ تو الیکٹانز کے اوپر جو چارج ہے وہ ایک ایک ایکول ہے تو یہ ورڈن آپ کے پاس ای انٹو وی تو کنڈی گن رجی آپ کے پاس آ جائے گی half mv square is equal to ای انٹو وی اب یہ الیکٹانز کی ویلاستی ہے تو میں اسے find کر سکتا ہوں یہ two اس سیٹ پر اوپر چلا جائے گا اور ایم جو ہے وہ اس سیٹ پر نیچے ڈینامیڈر میں چلا جائے گا اب چونکہ ہم نے الیکٹانز کی ویلاستی find کرنی ہے تو square کو ہم ختم کریں گے square کو ہم square root سے ختم کر سکتے ہیں تو دونوں ساڑھوں پر square root لے لیں تو یہاں پہ square root کے ساتھ cancel ہو جائے گا اور اس سیٹ پہ square root آ جائے گا تو یہ میرے پاس الیکٹانز کی ویلاستی آگئی اب یہاں پہ اس الیکٹانز کی ویلاستی یہاں پہ put کر لے اس ورمولے میں تو یہ الیکٹانز کی ویلاستی یہاں پہ ہم نے put کر دیے جو اس کے equal ہے اب یہاں پہ یہ اس کو ہم نے سال کرنا ہے تو سال کرنے کے لئے ہمیں square root ختم کریں گے تو تب یہ e by m اس کے ساتھ cancel ہو سکتا ہے تو square root ختم کرنے کے لئے ہم دونوں ساڑھوں پر square لیں گے تو یہاں پہ square لیں گے تو یہ e square divided by m square یہاں پہ جو square root ہے وہ square کے ساتھ cancel ہو جائے گا اور نیچے جو ہے وہ ان دونوں کا square آ جائے گا اب یہ ایک e by m اس e by m کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا یہاں پہ ایک e by m رہ جائے گا is equal to 2v divided by b square r square یہ e m جو ہے وہ اس کے ساتھ cancel ہوا تھا اس ایک کے ساتھ cancel ہوا تھا تو یہ chart to mass ratio آ گیا اب دیکھو اس chart to mass ratio میں find کرنے کے لئے ہمیں accelerating voltage چاہیے ٹھیک ہے accelerating voltage ہم بھی last find کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں اس chart to mass ratio find کرنے کے لئے ہم accelerating voltage چاہیے جو اس electron کو accelerate کرتا ہے اور وہ یہاں سے ہم note کر سکتے ہیں کہ ہم نے کتنا accelerating voltage apply کیا ہوا ہے اب ہم نے یہ accelerating voltage تو یہاں سے ہم note کر سکتے ہیں اب ہم نے دوسرا کیا find کرنا ہے یہ radius of circular path of electron find کرنا ہے لیکن چونکہ electron تو visible ہے وہ invisible ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا تو جب ہمیں نظر نہیں آتا تو یہ circular path بھی ہمیں نظر نہیں آئے گا تو پھر اس کا radius کیسے find کریں گے تو اس کا radius اس طرح find کیا گیا کہ پہلے اس کے path کو visible بنائیں گے تو تب ہی ہم اس کا radius میئر کر سکتے ہیں یعنی radius of circular path of electron is determined by making their path visible اور یہ path visible کیسے بنائے گیا کہ e by m tube کو جو ہے گلاس tube ہے اس کو hydrogen یا helium gaze سے fill کیا گیا یعنی یہ e by m tube ہے اور electron اس کے اندر ہی circular path کے اوپر مو کرتا ہے اس glass bulb کو اس glass bulb کو hydrogen gaze سے بر دیا گیا اب جب electron یہاں پہ circular path کے اوپر مو کرتا ہے تو یہ hydrogen atom کے ساتھ collision کرتا ہے اور ہم ڈائمیٹر مہیر کرتے ہیں پھر اس کو two پہ ڈیوائیڈ کر کے ہم radius جو ہے وہ calculate کر لیتے ہیں اب ریڈیس ہم نے مہیر کر لیا اس کی ویلی پہ put کر دیں گے accelerating voltage بھی ہم اس device مہیر کر سکتے ہیں اور یہ magnetic field کتنا ہم نوٹ کر سکتے ہیں اب دیکھو یہ magnetic field اس electron migrant کا ہے یہ دو coils ہیں اس کا magnetic field ہے اور اس لئے منہ cross represent کیا ہوا ہے اور یہ انفارم ہوتا ہے کیونکہ یہ سالینائٹ کی طرح ایک magnetic field پیرا کرتا ہے جو into the page ہوگا اور یہ اس انفارم magnetic field میں پھر electron اس سرکول اور پات کے اوپر مو کرتا ہے چلی اس کو میں یہاں پہ دکھاتا ہوں یہ ebm apparatus ہے یہ وہ coil ہے جو magnetic field پیرا کرتے ہیں اور اس magnetic field کو میں یہاں سے current سے اس کو کم یا زیرہ کر سکتا ہوں یہاں پہ اس ناب سے ہم کیا کرتے ہیں اس کے current کو change کرتے ہیں تو اس کارل میں جو current ہوتا ہے وہ change ہوتا ہے تو اس کا magnetic field بھی change کر سکتے ہیں تو آپ کوئی جس کر سکتے ہیں اپنی مرضی ہے اور یہ magnetic field بالکل سالینائٹ کی طرح uniform magnetic field پیرا کرتا ہے اور یہ field جو ہے into the page ہوگا اور یہ glass tube ہے جس کو ہم に hydrogen سے برا ہوتا ہے اور اس میں electron circular path کے اوپر مو کرتا ہے اور پھر ہیٹروجین ایٹر کے ساتھ collision کر کے یہ سرکولر path کو visible بناتا ہے یہ یہ الیکٹران گرد ہے اور یہ پہ اس کی جو velocity ہے وہ ہم accelerating voltage سے change کر سکتے ہیں اور accelerating voltage جو ہے وہ ہم اس device سے change کر سکتے ہیں اور یہاں سے accelerating voltage بھی میر کر سکتے ہیں سکتے ہیں اور accelerating voltage بھی نوٹ کر سکتے ہیں کہ کتنا apply کیا وہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں اور اس circular path جو radius ہے وہ پیچھے جو scale ہے جو ہمیں نظر آتا ہے تو اس سے ہم کیا کرتے ہیں یہ الیکٹران کا circular path ہے اس radius میر کرتے ہیں چلو اس کو میں ایک ویڈیو میں دکھاتا ہوں یہ آپ کے پاس EBM tube glass tube ہے اس matrogen gaze سے برا ہوتا ہے اور یہ وقال ہے جو magnetic field پیرا کرتے ہیں اس میں الیکٹران gun ہوگا جس سے الیکٹران نکلیں گے تو اگر میں پہلے electric field apply نہیں کہ چلو میں اندیرے میں کرتا ہوں تاکہ آپ elektron کا جو path ہے وہ visible ہو جائے تو یہ دیکھو یہ الیکٹران gun سے beam of electrons نکلتا ہے اور یہ magnetic field میں apply نہیں کہ تو اس لئے وہ straight path کے اوپر جا رہے اور magnetic field ہم apply کریں گے تو یہ سرک plur path کے اوپر مو کرتا ہے میگنیٹی force سینٹی بیٹل force پروائیڈ کرتا ہے اب یہ میگنیٹی field میں current سے increase کر کے اس کا جو circular path ہے وہ clear بنا سکتا ہوں اور اس طرح آپ یہاں پہ elektron کی velocity بھی change کر سکتے ہیں دیکھ میں میگنیٹی field change کر دیا تو یہ clear آپ کے پاس وہ رکھنا ہے کہ یہ circular path clear بن جائے تو اسی سے پھر ہم کیا کرتے ہیں یہ پیچھے پر یہ scale ہے اس سے diameter کرتے اور اس